تاجب کی بات یہ ہے کہ ہر کٹیگری میں اُراد کولی تو ضرور ہے انڈیکیٹ کی اگر بات کرنے لیے اگر آپ اپل کے پرفارمر ہیں تو پھر آپ انڈین ورلڈ کی ٹیم میں یا جتنی بھی انڈیکیٹ میں بنایا اس کے اندر آپ شامل ہو جائیں گے ٹرکٹ کانسل نے پچھلے دنوں آئی سی سی آوارڈز کے نومینی پلیئرز گھوشت کیے اس میں بہت ساری کٹیگریز میں ویراد کولی، روہد شرما، رویندر چندر اشوین کا نام نومینی پلیئرز کے طور پر آیا لیکن کسی بھی پاکستانی پلیئرز کا نام اس آوارڈز کے نومینی کے طور پر نہیں آیا اس خبر سے پاکستانی میڈیا جلا بھنا بیٹھا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا کی باکلاہت ساف نظر آ رہی ہے محسین مہندی نے آج کی ویڈیو میں بتایا ہے کی سبھی کٹیگریز میں انڈین پلیئرز کو نومینیز کیا آیا لیکن ہمارے کسی بھی پلیئرز کا نام نہیں آیا کیا پاکستانی پلیئرز اس لیول کے نہیں ہے کہ وہ آئی سی سی کے آوارڈز جیت پائیں آج کی ویڈیو میں محسین مہندی اور اس کے پینل نے اور کیا کہا جو آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے دہائی کے بہترین کرکٹرز کے آوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے کھلاڑیوں کو اور اس کی کٹیگریز بنائی ہیں تو تاجب کی بات یہ ہے کہ ہر کٹیگری میں غرات کولی تو ضرور ہیں ڈیکیٹ کی اگر بات کریں لیکن بابر آزم کا پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے لیکن ان کو پیر آب دی ڈیکیٹ میں شامل نہیں کیا اب تو محسین جنرلسٹ ہیں ان کے وہ بھی تعریف کر رہے ہیں تو سمجھ نہیں آرہی ہم یہ چیز اب یا تو ٹیگ لگا دیں آپ جسے ہماری پروگرام میں فارمیل کرکٹرز بھی یہ بات کہتے رہے ہیں جنرلسٹ بھی کہتے رہے ہیں کہ آئی سی سیز نوٹ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل اٹس انڈیان کرکٹ کانسل تو اگر آپ نے واقعی مطبع بابر آزم اتنی اچھی پچھلی پانچ سالوں میں کار کردگی اور تمام جو فارمیٹس ہیں اس میں ٹاپ فائیو میں بیٹسمن میں شامل اگر نہیں کرنا شامل تو شاید انڈیان کرکٹ کانسل اس کو نام دے گیا جائے دلالہ اور بہت سارے آپ نے صحیح کہا کہ ہماری پروگرام میں لوگ یہ بات کر کے کہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نہیں انڈیان کرکٹ کانسل کیا ہو رہی ہے ہم تو ابھی بات کر رہے تھے کہ کراچی سے لڑکے ٹیم میں نہیں آرہے لیکن جو پاکستان ٹیم میں لڑکے کھیل رہے ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل جو ڈیکٹ بنا رہے ہیں اس کی نومنیشن میں نہیں آ پا رہے ہیں اچھا دیکھیں آپ نے بھی کہا کہ سینئر پلیئرز اور جو ہمارے سینئر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نہیں انڈیان کرکٹ کانسل ہے تو اس میں کسی قسم کی گوئی دو رائی نہیں ہے اس میں کوئی آپ کو حیرت انگی اس بات بھی نہیں ہے اس میں آپ کو پریشان بھی ہونا چاہیے کہ انڈیا ایک پاور ہاؤس ہے فائننشل اور وہ آئی سی سی کو جس طرح چاہ رہا ہے ڈیکٹیٹ کر رہا ہے چلے میں ایک بات اور آگے لے کے چلتا ہوں کہ اگر آپ آئی پیل کے پرفارمر ہیں تو پھر آپ جو ہیں انڈیا ورلڈ کی ٹیم میں یا جتنی بھی ادیوزر کی آپ ٹیمیں بنا ہے اس کے اندر آپ شامل ہو جائیں گے تو اب جیسے پاکستان ٹیم میں ہمارے یوٹیوب چینل پر انڈیاں کافی فالو کرتے ہیں ہمیں تو یہ بات کنفرم ہے کہ اگر آئی پیل میں آپ اچھا پرفارمر کریں گے تو آپ آئی سی سی کی ٹیم آب دی ائر یا آئی سی سی کی آئی پیل کے بعد تو فیرات کولی کو تلہ لوگ کہہ رہے ہیں کپتانی سے اٹھاؤ آر سی بی کی اس میں اس میں بہت ایک ویٹیچ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنڈرڈ پرسن جو آئی پیل میں پرفارمر کرتا ہے وہ ٹیم کے اندرہ آ جاتا ہے لیکن اس کی بہت بڑی بیٹیچ ہے اور اس میں آپ انٹرنیشنل پرکیٹرز کو زیادہ شامل کریں انڈیا پرکیٹرز تو خریریہ ان کا اپنا ایک نظام ہے ہم نے اس کی کافی تعریف کی ہے ڈومیسٹک میں وہ بڑا اچھا پرفارمر کرتا ہے میں انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں اور جہاں تک بابر آزم کی بات ہے تو اب تو میرے خال میں یہی رہ گیا کہ بابر آزم جو ہے دانس ناریل توڑے شہد پھر آئی سی سی کو اس کی پرفارمر نظر آ چاہے ورنہ اس نے جس طرح پرفارمر کیا ہے جتنا کنسسٹنٹلی پرفارمر کیا ہے اس کی ایوریجز دیکھ لیں اور ویرات کھولی اتنی وننگ ٹیمز کا حصہ نہیں رہے ٹورنمنٹس کے اسپیشلی جتنا بابر آزم رہے چکے ہیں اور پرفارمر کرے آئی سی سی کو رول کرتا اور میرے خال میں وہ کرتا رہے گا جب تک اس کو آلٹرنیٹ نہیں آئے گا لیکن آئی تینک میرے خال میں بابر آزم کو انکلوڈ نہ کر کے خود انڈیا کے اندر سے بہت سارے لوگ وہ بھی حیرت زدہ ہو جائیں گے آئی سی سی نے کچھ زیادہ ہی کر دیا ہماری مداز رہی ٹھیک ہے آئی سی سی نے کچھ زیادہ ہی کر دیا کہ بابر آزم کو کسی بھی مطلب نہ ٹی ٹوئنٹی میں نہ آوڈیا میں نہ ٹیسٹ میں ہے تو کسی میں بھی نامزد نہیں کیا گیا جاوید صاحب ایک دسٹ میک سینس کہ ایک آدمی جو اتنا کنسسٹنٹ پرفارمر ہے اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ ویراد کولی کے آپ اتنی تاریف کرتے ہیں بابر آزم بھی اسی کٹیگری کا ہے جو پرپر کرکٹنگ چاپ بلکل اسی کٹیگری کا بابر آزم بھی ہے جس طرح ویراد کولی اور خاص طور پر وسیم اکرم نے بھی ریسنٹی یہ بات کر دی کہ موازنہ جو ہے وہ اشر ہم آپ کی جانے بھائیں گے موازنہ کیا جا سکتا ہے ویراد کولی اور بابر آزم کا جاوید صاحب کیا ایڈ کریں گے بابر آزم تو کسی بھی فارمیٹ میں نہیں یہاں ٹیسٹ میں یاسر شاہ جگہ برانے میں کام یاب ہو گیا اوف کورس انہوں نے ٹیسٹ میں مزبا صاحب کا آخری عوضہ جا رہ گیا وہ بھی نہ چلا جائے اس پر باتچیت کریں گے لیکن ہم بگ ٹری کا اثر انداز ہونا جو کہ آسٹریلیا انگلینڈ اور انڈیا اس کا آئی سی سی پر اثر انداز ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر آسٹریلیا بھی ہے تو آسٹریلیا میں کون اثر انداز ہوگا آشار آسٹریلیا کا ٹور کر رہی ہے انڈین ٹرکٹ ٹیم اور وہاں پر کافی مشکلات ان کو ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر ڈیویڈ وارنر ان کا بھی احالیہ بیان آیا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ابیوزک لینگویج کسی نے استعمال کی یا کوئی لفظی وار کرنے کی کوشش کی تو میں اپنا جواب دوں گا اپنے بلے سے دوں گا اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے خلاف تین سو پلس انہوں نے کیا تھا تو ریڈی تو وہ بھی ہیں پھر انڈیا کے لیے کہہ رہا ہے جو مشہوری سلیجنگ کے لیے مطلب آسٹریلیان نے تو کسی کو نہیں چھوڑا کہ جو بھی ان کے یانتا تھا وہ اس کو اتنی سلیجنگ کرتے تھے کہ بیچارہ پلیئرز رو جاتے تھے لیکن یہاں میں گھوم پھر کے اپنی اسی بات پہ آنگا کہ اگر آپ نے زیادہ ڈیویڈ وارنر باتے کی تو اس کو پناہیں کہ اگلے سال آئی پیل دوبارہ آئے اور بہت زیادہ دور نہیں ہے ونڈیو اپریل کے اندھر وہ ہوگی تو ذرا وہ بھی تحمل سے بات کر رہے ہیں ورنہ آسٹریلیان سپری مزاج نہیں آسٹریلیان سب سے بدتمیز پرکیٹرز دنیا میں مشہور ہیں تو یہ بات دیکھئے اور ابھی میں کافی موسین نے بھی کافی چیزیں بھیجیتی تو میں سٹیڈی کر رہا تھا دیکھیں مقابلہ تو ہوگا یہ پڑھا تھا اور میرے خال میں آسٹریلیا کو جتنے بھی سپورٹ سیٹل کرنے ہیں انڈیا کے خلاف وہ یہی موقع ہے ان کے باس سوید بھی ہیں کچھ ہے لیکن مجھے انڈیا کی جو بالنگ پاور ہے وہ آسٹریلیا میں بہت زیادہ اٹیکنگ ہوتی بھی دکھائی نہیں بلکل آپ یہ بالنگ پاور کے بات کر رہے ہیں لیکن انہی کے کوچ جو روش حاصری ہیں انہوں نے اپنی خود ہی مشکلات بتا دی ہیں کہ ہمیں کیا کیا مشکلات ہوں گی یہ بھی کلچر ہے کہ کوچ خود بتا رہے کہ روحید شرما یا عشان شرما کا نا ہونا ہمارے لئے تھوڑا مشکل کا باعث بنے گا تو اشار اس پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ یہاں جو جاوید میں اداد انڈیسران نے کہا تھا کہ ہمارے کوچ جا رہے ہیں باہر کوئی کوپی پکڑا ہوئے کوئی پینسل پکڑ کے بیٹھا ہوئے تو اس پر کیا کہیں گے جاوید بھائی بلکل ایک ڈیفرنٹ سکول آف تھوڑ آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلی رفع کوچ بنے تھے اور آن جہاں باب ولمر کو اٹھائے گیا تھا جاوید بھائی میرے پرگیم میں پیٹھ کے کہتے تھے کہ لیپ ٹاپ کی کرکٹ نہیں چلے تو ان کا اپنا سٹائل ہے کام کرنے کا تو وہ کہتے ہیں جاوید بھائی سٹریٹ سمارٹ پرگیٹر تھے تو وہ گلی سے سیکھ کے آئے تھے اور وہی والی ٹیکٹیکس انٹرنیشنل پرگیٹ میں آتی رہی تھی ریوی شاسر نے بلکل صحیح بات کی اور میرے خال میں جب کوچ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس ٹور پر ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں لیکن کہیں پر مار پڑ سکتی تو وہ پہلی دو تین جملے کہہ کے اپنے آپ کو سیف سائٹ پر کر لیتا ہے لیکن وہی بات ہے اگر آپ روحی شرما ہے تو آپ رائزنگ سٹار ہیں اور روحی شرما نہیں ہے تو آپ ایسی دری دری باتیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب بہت بڑی ٹیم نہیں ہے اب ایک پلیئر کے چلنے پر وہ بھی اپنی فیوریبل کنڈیشن میں چلنے پر اتنی بڑی باتیں بھارتی کرکٹیم کو اور دورہ آسٹریلیا پر مشکلات پیش آ سکتی ہیں جاوید صاحب پاکستان نیوزیلینڈ کا دورہ کر رہے یہ وہی نیوزیلینڈ ہے جس کے اگینسٹ انڈیا نے بھی دورہ کیا تھا کوویڈ نائٹین کے لوگ ڈاؤن سے پہلے اور جب سیریز اس کے بعد